تو ہندوستان کی سینہ کو مل گیا ہے ایک نیا طاقتور یودھا ایک مسائل جس سے دشمنوں کی پسینے چھوٹ جائیں گے بھارک نے انٹرسیپٹ لانگ رینج مسائل کا سفق پریقشن کیا ہے اور ڈی آ ڈیوں نے پہلی بار اس طرح کا ٹیسٹ کیا مسائل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ بیلیسٹک مسائل اور فائٹر پلین کو دھراشائی کر سکتا ہے دیکھیں ہماری خاص شکریہ زمین ہویا آسمان ہر جگہ خطرناک ہوگا انجام بس ایک ہی وار اور دشمن کا کام تمام ہندوستان اپنے ہتھیار کے بیڑے میں ایک سے ایک ہتھیار شامل کر رہا ہے ان ہتھیاروں کی دھمک اسے نہ کیول آتم نربھر بنا رہی ہے بلکہ دنیا میں اس کی نئی پہچان بنا رہی ہے یہ ہتھیار نہ کیول آج کی ضرورت کے لیہات سے بلکہ بھوشکی چنوٹیوں کے لیہات سے بھی تیار کیے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک اور ہتھیار بھارت کے بیڑے میں شامل ہونے جا رہا ہے جس کا نام انٹرسپٹر اے ڈی ون بی ایم ڈی یعنی بیلیسٹک مسائل ڈیفنس ہے ڈی ایڈی او یعنی رکشانو سندھان وکاس سنگٹھن نے بودھوار کو اے پی جے عبدالکلان دویچ سے انٹرسپٹر اے ڈی ون بی ایم ڈی میسائل سے دوسرے چڑھن کا کامیاب پرکشن کیا اے ڈی ون انٹرسپٹر مسائل کو پرکھنے کے لیے الگ الگ طرح کے حالات میں ٹیسٹ کیا گیا ہر کسوٹی پر پرکھا گیا اور تب اس پرکشن کو کامیاب کر دیا گیا دراصل اے ڈی ون ایک انترسپٹر تکنیک والا انوکھا انٹرسپٹر ہے جو دنیا میں بہت کم دیشوں کے پاس موجود ہے اے ڈی ون ایک لمبی دوری کی انٹرسپٹر مسائل ہے جسے لمبی دوری کی بیلسٹک مسائل کے ساتھ ویمان کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے ٹو ایسٹیج والی موٹر سے سنچالیت کی جاتی ہے سانتھی لکش کو سٹیک نشانہ لگانے کے لیے سوادیسی روپ سے وکسٹ ایڈوانس کنٹرول سسٹم سے لیس ہے یہ مسائل پریزوی کے وائیو منڈل کے سب سی اوپری حصے میں مشن کو پورا کرنے میں سکشم ہے یہ نئے بھارت کی نئی اور اونچی اڈان ہے آتنی وشباز سے لوریز یہ نیا ہندوستان ہے آتنی نرور بننے کے سپنے کو ساکار کرتا نیا ہندوستان یہ ہندوستان لڑنا بھی جانتا ہے اور ہتھیار بنانا بھی اس کی بدولت نہ کیول اس کے ہتھیاروں کی رینج بڑھے گی بلکہ اسے اور بھی خاتک بنا رہی ہے منجیت نگی بود نیوز ٹوڈے راجستان کی جسل میر میں آج کل 51 انٹر فرانٹیر سپورٹ ویپن شیوٹنگ ٹارو میں چل رہی ہے جس میں دیش پر سے بی ایس ایف کے 600 سے زیادہ جوان شامل ہو رہے ہیں اور پورے جوش کے ساتھ اپنے نشانے بازی کے ہنر کا پردشن کر رہے ہیں آپ بھی دیکھیں اس رپورٹ میں گولیوں کی آواز تھماکوں کی گونچ سیماورتی علاقے میں بی ایس ایف کا دھم پلک جھپکتے دشمن کا کام تمام پاکستان سے لگتی سیما پر بورڈر سیکیورٹی فورس کے شارپ شوٹر ایک ساتھ اکھٹھا ہوئے ہیں اپنے نشانے بازی کا ہنر دکھانے کے لیے کوئی LMG سے چٹیک نشانہ لگا رہا ہے تو کوئی موٹار سے دشمنوں کو انہی ستنا بود کرنے کی اپنی کابلیت دکھا رہا ہے جہاں سلمیر سے لگتی پاکستان کی سیما کے نکٹ بی ایس ایف کی کشنگارڈ فائرنگ ریج میں ایک کیاونوی انٹر فرنٹیر سپورٹ ویپن شوٹنگ ٹورنمنٹ کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں گیارہ مکھیالیوں کے قریب چھے سو جوان حصہ لے رہے ہیں بی ایس ایف کی اس پرتیوگیتہ کا مکھے و دیش جوانوں کو ہر حالات کے لیے تیار رکھنے کا ہے اور یہ ایریہ ویپنز اور سپورٹ ویپنز جو ہوتا ہے جو نورمالی وار میں یوز ہوتا ہے اور یہ جو ہے کافی دیمیج بھی کر سکتا ہے اور وار کے لیے ہمیشہ ریڈی اور ریڈی رکھنے کے لیے ہم نے یہ کمپیٹیشن رکھا ہے جوانز کا اور ریفریش ہمیشہ کرتا ہے ہر سال ان کا تیسنگ ہوتا ہے یہاں پہ سیما سرکشا بل نے اس پرتیوگیتہ کا آرم 1967 میں شروع کیا تھا لیکن پچھلے دو سال سے اس کا آئوجن کرونا کی وجہ سے سمحو نہیں ہو پایا تھا لیکن اس بار اس پرتیوگیتہ میں جوان پورے جوش خروش کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پرتیوگیتہ میں آلہ آدھیکاریوں کے موجودگی بھی جوانوں میں اتصاہ کا سنچار کر رہی ہے یسل میر سے ویمل بھاٹیا کے ساتھ بیر رپورٹ گھٹنس ٹوڈے دیکھیں بدلتے موسم میں دلی کی ہوا لگاتار زہریلی ہوتی جا رہے ہیں ہوا میں پہلے زہر کو کم کرنے کے لیے سرکار نے بھی کمر کستری ہے ایکشن موڈ میں آگئی ہے کیونکہ گریڈرپ ریسپونس ایکشن پلان پہلے سے ہی لاغو ہے اب جانتے ہوں گے وائیو پردوشن کا مقابلہ کرنے کے لیے انٹی سموک گنز کا باقاعدہ یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیں ہواوں کی رفتادیں بے روپی دکھائی تو دلی کے آسوان میں دھند کے بادل چھا گئے وجہ موسم میں بدلاغ ہو یا پھر پڑوسی راچوں سے اٹھنے والی پرالی کا دھوا پھنڈ بڑھنے کے ساتھ ہی دلی کی ہوا میں زہر گھلنے لگا ہے پردوشن بڑھنے کے ساتھ ہی راستانی میں ایجنسیا فارکت میں آگئی ہے اور دلی کو صحت منصان دینے کی عوائد شروع ہو گئی ہے ہوا میں پھیلے دھول کے مہین کڑوں کو زمین پر لانے کے لیے زیادہ پردوشن بالے علاقوں میں پانی کا چھڑکا کیا جا رہا ہے انٹی سموک گن سے نکلی پانی کی خوہار ہوا میں پھیلے زہر کو کچھ ہی منٹو بے کم کر دیتے ہیں راستانی دلی اور انسیار کا حال بے حال ہے آبو ہوا بلکل خراب ہوتی جا رہی ہے اور نیلے آسمان کا درشن نہیں ہو پا رہا ہے ان سب کے بیچ آپ کو بتا دیں کہ یہ جنسیاں ترپر ہیں یہ دیکھئے انٹی سموک گن ہے یعنی جو بھی دھول اڑ رہی ہے یہاں پر علاقے میں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ انٹی سموک گن لگاتار چلائی جا رہی ہے اور یہ آنند بیہار کا ایریا ہے جو کہ دلی میں ادھکتر جب بھی پولوشن کا لیول ہوتا ہے سب سے زیادہ اور سب سے بڑا ہوت سپوٹ ہے عام طور پر اور گاڑیوں کا جو دھوما ہے یعنی گاڑیوں کے چلنے سے جو دھوما اٹھتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ جو دھول یہاں پر ہے وہ نہ پھیلے اس کے لیے الگ الگ علاقوں میں پچھتر سے زیادہ انٹی سموک گن تینات کر دی گئی ہیں وائیو پرادوشن کا مقابلہ کرنے کے لیے دلی سرکار نے اسموک ٹاور کی شروعات بھی کی تھی یہ سموک ٹاور ہوا کے پرادوشن کو کام کرنے میں بے حد کارگر ساپیت ہو رہے ہیں آپ کو یہ انٹی سموک ٹاور یاد ہوگا پچھلے سال دلی سرکار نے اسے تیار کروایا تھا اور تب امید یہ جتائی گئی تھی کہ یہ جہاں جہاں بھی ہوگا کم سے کم وہاں پر ہوا کی گھڑوطہ بہتر ہوگی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو دلی کا جو ایک یو آئی ہے اوسطن وہ تین سو بہتر ہے کئی علاقوں میں چار سو کے پار ہے لیکن جہاں پر یہ انٹی سموک ٹاور کام کر رہا ہے وہاں پر آپ دیکھئے سکرین پر چل رہا ہے پی ایم ٹین ون سیونٹی فور پوائنٹ نائن فائیف پی ایم ٹو پوائنٹ فائیف ایک سو ترپن پوائنٹ پوائنٹ پیتالیس مطلب کہیں نہ کہیں جس پرپس کے ساتھ اس طرح کے انٹی سموک ٹاور لگائے گئے تھے وہ اپنے دیش میں کافی حد تک سپل ہوتا دکھائی پڑ رہا ہے پردوشن پر لگام لگانے میں دلی سرکار نے جنتہ سے بھی سہیو کی اپیل کی ہے پہلا میں نے کہا کہ آپ گاڑی سیئر کریے جسے جیے پوسیبل اگر ہے تو اگر آپ کے آس پاس دوست کوئی ہے اور آپ کو بھی جانا ہے تو یہ گاڑی شور دیجئے دوسرا ورک کرا ہم ہوم کا آپ اپنے پریکس میں لے آئیے جس سے کہ ہم گاڑیاں امرجنسی ہوں تب ہی آپ باہر نکالیں تیسرا اگر کوئلا یا لکڑی کا اپیوگ کہیں بھی کر رہے ہیں یا آپ کے پاس ہو رہا ہے ان کو بھی سمجھائیے اور آپ بھی اس کا اپیوگ مت کریے چوتھا جو ہمارے سیچورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ آپ جلا لیتے ہیں کیونکہ انہیں رات بھر جاگنا ہوتا ہے تو ایسے میں ان کو الیکٹرک ہیٹر آپ پروائید کرائیں ڈلی میں پردوشن کے خلاب گریڈڈ ریسپونس ایکشن پلان کا تیسرا چرن پہلے سلاکو ہے اگر آنے والے وقت میں بھی ہالات نہیں سدھرے تو جی آر اے پی کا انتیم چرن بھی لاغو کیا جا سکتا ہے بنیش چورسیا کے ساتھ رام کنکر سنگھ بیور بورڈ گوٹیس ٹوڈے چھتیز گڑ کی راجسانی میں آج کل آدیوازی کلاکار اپنی سنسکرسی کے رنگ پکھیر رہے ہیں اس کے لئے انہیں منچ ملا ہے راشتری آدیوازی نرتے مہوت سب کا تین دن تک چلنے والے اس مہوت سب کا آیوجن بھوی طریقے سے کیا گیا تور تور سے لوگ اس میں شامل ہونے کے لئے آ رہے ہیں آدیوازی سنسکرٹی اور کلاکی دھوم آج کل چھتیز گڑ کی راجسانی رائپور میں دیکھی جا رہی ہے دیش ویدیش کے آدیوازی کلاکار اور پوری انڈیا بھر سے آپ لوگ آئے ہیں اپنا مردی دکھانے اپنا کلچر دکھانے دوارہ نربیت کلاکارتیوں کا آنوچھا سنگرہ بھی یہاں موجود ہے سمپون راج جی کے لئے ہے تو سمپون راج جی کے ویبین لوگ یہاں آتے ہیں تو ناکیوال ان کلاو کو دیکھتے ہیں ٹرے کرتے ہیں بلکہ اس کا پرچار دوسرے جگہوں پر جہاں سے وہ آئے وہاں ہوتا ہے تو ایک بہتر منچ ٹرائیول ڈانس فسٹیول کے مادیم سے اور راجیوزو کے مادیم سے یہاں کے ٹرائیولز کو مل رہا ہے دیش کے راجوں سے ہی نہیں بلکہ دوسرے دیشوں سے بھی آدیواسی سماج کے لوگ اپنی سنسکرطی کو نرت کلا کے مادھیم سے دنیا کے سامنے رکھنے آئے ہیں یہی نہیں اس مہت سب سے آدیواسی سماج دنیا کے سنسکرطی سے روبروتو ہوگا ہی دوسرے دیشوں کے کلاکاروں کو بھی بھارتی ہے آدیواسی سماج کی سنسکرطی کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر سبھی ویدے سے بھی آئے ہوئے ہیں دیکھنے کو مل رہا ہے ان لوگ سے ملنے کو مل رہا ہے نہیں تو ہمارا نصیب تھا کہ ہم وہاں پہنچ پائے لیکن یہ آج تیس گھر میں ہم لوگ کو سب سے مل رہے ہیں سنسکرطی کو بھی جان رہے ہیں اور ان لوگ کو جو نتے ہیں اس کو بھی دیکھنے ہیں رائپور میں چل رہے ہیں راشتری ہے آدیواسی نرتی مہتصف کو لے کر لوگوں میں کافی زیادہ اتصا ہے صرف چھتیز گھر ہی رہی کئی آس پاس کے راجوں سے بھی لوگ اس مہتصف کو دیکھ لے یہاں پہنچے ہیں چھتیز گھر پکوانو سبیت انیک طرح کے لذیز وینجلوں کا آنگ بھی لوگ یہاں پر اٹھا رہے ہیں یہاں کا سانسیت ہاں ہم کو بہت اچھا لگا ایک ہی جگہ سارا چھتیز گھر مل گیا یہاں پورا ورلڈ سے یہاں ایک سے ایک آرٹیسٹ لوگ آئے ہوئے ہیں اور دوسرا جو دیش کا کلچر ہے وہ ہمیں یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہمارے لئے بہت نیا ہے تو یہ سب ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے پچھلے تین سال سے اس محصف کا آئیو جن چھتیز گھر بے ہو رہا ہے جس سے آدیواسی سماج کو اپنی کلا اور سنسکرٹی دکھانے کا ایک منچ تو ملا ہی ہے دیش اور ودیش میں بھی پہچان بنانے میں اس محصف سے بدت مل رہی ہے راہپور سے سمی راج اپن کے ساتھ بیور ریپورٹ چلے اب آپ کی ملاقات اس شخص کے ساتھ کرواتے ہیں جن کے گولگپوں کے ساتھ ساتھ ان کی دگری بھی کافی چرچہ میں آگئی ہے ایم بی اے گولگپے کے نام سے پہچان بنانا چکے یہ شخص اندنوں جھارکھن کے رانچی میں چھائے ہوئے ہیں نیتیش کمار نام ہے ایم بی اے پاس ہے اور وہ رانچی کے اشوک نگر علاقے میں اپنی دکان لگاتے ہیں دیکھئے میشٹر این میسیج گولگپے نام پڑھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہاں گولگپے ملتے ہیں لیکن یہ گولگپے سپیشل ہیں اور اس سٹال کو چلانے والے بھی خاص اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر کسی دوسرے پیشے کو اپنانے کے لیے حوصلہ چاہیے اور یہی حوصلہ دکھایا ہے نیتیش نے ایم بی اے کرنے کے بعد کچھ کمپنیوں میں نوکری کر چکے نیتیش کے من میں اپنا کوئی کام شروع کرنے کا ویچار آیا تو یہ میشٹر این میسیج گولگپے کے نام سے سٹارٹ اپ لے کر آ گئے رانچی کے سڑکوں پر اب انہیں ایم بی اے گولگپے والے کے نام سے جانا جانے لگا ہے بیسکلی میں بکاروی شیل کٹی سے ہوں میں نے 2015 میں اپنا ایم بی اے کمپلیٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپنیز میں کام کیا ہے ایز ایسسٹنٹ مینیجر اور کئی پر ڈیوپٹی مینیجر اس کے بعد بہت ساری کمپنیوں میں کام کرنے کے بعد مجھے لگا کہ اب مجھے خود کا کچھ کرنا چاہیے تو یہ میں اسٹال مطلب ہم لوگوں نے یہ اسٹال خود سے بنایا ہے بیسکلی ہم لوگوں نے اسٹال پر چھ مہینے کام کیا تھا اس کے بعد فائنلی یہ مشین تیار کیا ہے میشٹر این میسر گولگپے کے اسٹال پر آپ چار طرح کے فلیور والے پانی کے ساتھ گولگپا کھانے کا لفت اٹھا سکتے ہیں وہ بھی ہائیجینک گولگپے لے کر آپ اس مشین کے پاس مہنچیے چار میں سے آپ جس فلیور کا ٹیسٹ جاتے ہیں اس کے سامنے گولگپے کو رکھئے سنسر کے ذریعے آپ کو خود اس فلیور کا پانی مل جائے گا مشین کی خاصیت یہ ہے کہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرابر ہائیجین ہے یہاں پر ہمارے جو بھی لڑکے کام کرتے ہیں وہ پرابر گلوز پہنے ہوئے تھے ہیر نیٹ پہنے ہوئے تھے اور اس مشین کی خاصیت یہ ہے کہ جنرلی آپ جو بھی گپ چوپ اسٹال میں دیکھیں گے اس میں اتنا ہائیجین نہیں کیا جاتا ہے پر ہمارے اس اسٹال کا خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر پر ہائیجین رہتا ہے اور جتے بھی انگریڈینٹس اگرہ جو بھی ہم یوز کرتے ہیں سب ان خود سے گھر میں تیار کرتے ہیں اس اسٹال پر گولگپے کھانے کا آنند اٹھانے والے کسٹمر بھی کافی سنتوشت نظر آتے ہیں وہ اس مسٹر اینڈ ویسل گولگپے کے سواد کے مورید ہو گئے ہیں نیتیش ہر دن دو پہر تین بجے سے رات آٹھ بجے تک یہ سٹال چلاتے ہیں کچھ نیا کرنے کی سوچ کے ساتھ نیتیش نے جو شروعات کی اس سے ان کی اپنی ایک الگ پہچان تو بننی ہی ہے اب وہ نوکری کرنے والے نہیں بلکہ روزگار دینے والے بن گئے ہیں رانچی سے آکاش کمار کے ساتھ بیرو ریپورٹ جوڑنینٹس ٹوڈے اور جلے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں گجوات میں دو چرنوں میں ماتدان ہوں گے چنوائیو کی طرف سے گھوشنا کر دی گئی ہے گجوات میں ایک اور پانچ دسمبر کو بوٹنگ ہوگی الیکشن کمیشنے ابھی جو پریس کانفنس کی ہے اس میں بات کہی گئی ہے کہ گجوات چنوائیو کی نتیجے آٹھ دسمبر کو آئیں گے تو گجوات چنوائیو کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جہا گجوات چنوائیو کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے اور ایک اور پانچ تاریخ کو ماتدان ہوگا اور آٹھ دسمبر کو نتیجے جو ہیں خوشت کیے جائیں گے اس کے لئے پوری تیاریاں چل رہی ہیں ساری سیاست جو ہے اس پر اپنا زور لگا رہی ہے پوری سیاستی پارٹیز جو ہے مندان میں اتر آئی ہیں پرچار میں لگی ہوئی ہیں کل آپ اپنے منتری کا اعلان کریں گی اپنے پیس کا اعلان کریں گی اور ابھی ابھی خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ گجرات نے ایک دسمبر اور پانچ دسمبر کو ماتدان ہوں گے اور نتیجے جو ہیں وہ آٹھ دسمبر کو سامنے آئیں گے آپ کو بتا دیں کہ گجرات کے تین تیز زلوں میں مدھان سبھا کی کل 182 سیٹیں ہیں پچھلے چناو میں بی جے پی کو 99 و کانگریس کو 87 سیٹیں ملی تھی تو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب دو فیز میں یہ چناو ہوگا 182 سیٹوں پر دو چرنوں پر ماتدان کروایا جائے گا اور آٹھ دسمبر کو ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے تو تمام پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اپنی پوری طاقت جھونگ دی ہے ان چناووں کے لیے اور بڑی باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں جو جو مین چیزیں جو فوکس میں رہیں گے 2017 کے جو چناو ہوا تھا اس میں جو نتیجہ تھا وہ جات میں 2017 کے ویدھان سبھا چناو کے دوران کل 4 کروڑ 33 لاکھ رجسٹرڈ متداتا تھے اس کے علاوہ 2017 میں 16 سیٹیں جو تھی وہ اوپر نیچے بھی ہوئی تھی اس بار دیکھئے آم آدمی پارٹی کی انٹری ہو گئی ہے تو تھوڑے سے سمکرن جو ہیں وہ بدلے بدلے سے دکھائی دے رہے ہیں 2017 کے ویدھان سبھا چناو میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملا تھا اس بار بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے دلچسٹ سمکرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں about thefeastии participating would be for its inung for the first page fifth of november and for the second flog tenth of novemba for makingARI nominations one and segundhhhh and a oser with withdrawal میں مجھے اندار مجھے اللہ چلےальной میں تھے سیسا lanç اچھا اور اrateثر فالتے ہیں لیکن مجھے کے لیے مجھے اللہ چلے پردیش پردیش مجھے مجھے ہمارجل پردیش دنیا جعلیٰ دنیا دنیا اور دنیا جعلیٰ سازے دنیا صلی اللہ دنیا ہمارجل ہمارجل اور ہمارجل این ایلیکشن کمیشن تو آپ کے مادہم سے میں سبھی بوٹر سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس چناؤں میں برچڑ کے حصہ لیں نشبکش طریقے سے لیں اگر کہیں کوئی ان کی سمجھ سے irregular ایکٹیوٹی یا پارشل ایکٹیوٹی ہے تو اس کو سی ویجل کے مادہم سے جرور جرور ہمیں خبر کریں اور چلے باپ کی ملاقات کیرانہ کے عظیم منصوری سے کرواتے ہیں منصوری ڈھائی فوٹ کے ہیں اور نکاح عظیم منصوری کی ادھوری خواہش اب پوری ہو چکی ہے اپنے جس تمنہ کے لیے عظیم سی ایم یوگی سے لے کر اکھیلے شادر تک سے گوہار لگاتے رہے ان کی وہ مراد بشرا بانو کے روپ میں اب پوری ہو چکی ہے ڈھائی فوٹ کے عظیم کی پوری ہوئی مراد عظیم منصوری کی بج گئی شہنائی ڈھائی فوٹ کے عظیم کو مل گئی تین فوٹ کی دلہنیا بشرا بانو اور عظیم کی رب نے بنا دی جوڑی سرپہ سہرہ بدن پر شیربانی اور چہرے پر کھلی موسکار کچھ اس عداس میں عظیم منصوری اپنی دلہنیا کو لینے گھر سے نکلے جس شادی کے لیے تھانے کے چکر لگائے اکھیلے شیادہ وار ملائم سنگھ یادب سے لے کر سی ایم یوگی تک سے گوہار لگائی سلمان خان تک سے دلہن کلاشنے کی عرصی لگائی عظیم کی وہ ادھوری خواہش اب پورے ہو چکی ہے سالوں پرانا وہ سپنا اب حقیقت میں تمتیل ہو چکا ہے عظیم منصوری کی شادی میں سب سے بڑی ارچن ان کا چھوٹا قط تھا کئی بار کوششیں کی گئی لیکن ہر بار ناکامی ہی ہاتھ لگی سالوں بعد آخرکار وہ پل آہی گیا جب عظیم منصوری نے بشرا کو اپنی بیگم تسلیم کر لیا کرانا کے عظیم منصوری نے ہاپڑ کی بشرا کو اپنی نکاح میں قبول کر لیا اور رب نے دونوں کی جوڑی بنا دی یوں تو عظیم منصوری کا شادی کا یہ ارمان پرانا تھا لیکن اس بار ان کی شادی کی تاری 11 نومبر تیہ ہوئی تھی لیکن بھیڑ سے بچری کے لیے عظیم منصوری اپنی دولہریہ کو لینے دو نومبر کو ہی پہنچ گئے حالانکہ اس کے باوجود اس اسپیشل شادی میں لوگوں کی بھیڑ کم نہیں ہوئی ہاپڑ سے دیواندر کمار شرما کے ساتھ بیورو رپورٹ کوٹیز ٹڈے جو جوش اور جنون ہو تو کامیاب ہونے سے کوئی روپ نہیں سکتا 29 سال کے وشاکھ کرشن سوامی نے پہلے 61 دنوں تک لگاتار ماراثون دوڑ کر کر گینیز بک آف ورل ریکارڈ میں اپنا نام درج کر آیا اس کے بعد ایک دن اور دوڑ کر نیا کا نامہ رشتیا وشاکھ نے اپنے اس اپلابدی کو درج کرانے کے لیے گینیز بک کے ٹیم کے یہاں آویتھتی دیا ہے وہ کہتے ہیں نا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی مہاراشتھ کی راجہانی مومبئی سے سٹے ڈونگی والی کے رہنے والے وشاکھا کرشن سوامی اس کا جیتا جاکتا او دھارن ہے پیچھلے دو مہینے کے دوران خراب موسم میں نہ تو ان کے قدم دیگے نہ وہ رکے اور نہ ہی وہ تھکے لگاتار دورتے سیدھے گینیز بک آف ورل ریکارڈ میں انٹری لے لی وشاکھا کرشن سوامی نے 61 دنوں تک 45.195 کلومیٹر میراثن دور کر نئے ریکارڈ کائیم کیا ہے وشاکھا نے پونے کے آشریس کسوٹ کر کے 60 دنوں کا ریکارڈ توڑ گینیز بک آف ورل ریکارڈ میں اپنے نام درج کر آیا ہے اس کے بعد بھی وشاکھا تھمے نہیں منگلوار کو ایک دن اور دور کر 62 دن کا میراثن ریکارڈ اپنے نام کرا لیا وشاکھا نے اپنے اس اپلوپدھی کو درج کرانے کے لیے گینیز بک کے ٹیم کے یہاں آویدن دیا تھا بتا دے کی دوڑنے کے دوران وشاکھا کرشن سوامی نے ریکارڈ بک نیموں کے انسار سبھی مانکوں کو دھیان میں رکھا تھا الگ الگ پرکار کی الیکٹرونک پرنوں کا استعمال کر کے اپنے جی پی ایس ڈیٹا ستھانوں کوششوں کی تاریخ سمیہ اور دوری ٹریک پر رکھا تھا ورلڈ ریکارڈ بنانے کے بعد کلیان ڈونگی والی نگر نگم کی فائر بریگیٹ نے دو مینٹ تک سیرن بجا کر وشاکھا کی گینیج بک اپ ورلڈ ریکارڈ کی اپلوڈی کو سلام کیا جاہیر ہے وشاکھا کشن سوامی کا یہ کارنامہ خاص ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جذبے کے بدولت کامیابی کی بڑی لکیر کھیجی ہے مطلیش گفتہ تھانے Good News Today مطلیش گفتہ مطلیش گفتہ